بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آ رہی ہے آنے والی ہے کچھ کی آ چکی ہیں اور کچھ کی جو ہے وہ آنے کے اطلاع دی جاری ہیں تو یہ سب کچھ کہا ہو رہا تھا کیوں ہو رہا تھا کیسے ہو رہا تھا اور ریاست کے اندر کون سے ایسے اناثر ہے جو اس سب کے پیچھے تھے ہمارے ایک بڑے ہی سینئر مخترم قسم کے جنرلسٹ ہے افسار عالم اور انہوں نے لکھا ایک کولم افسار عالم اور کولم ان کا کولم بڑا زبردست ہے اور وہ سجیدہ لوگوں کے لیے ہے بلکل میں اس لیے صرف ایک ہی موضوع پر آج رہوں گا اور وہ افسار عالم کا کولم ہے افسار عالم نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور وہ ایسے صحافی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سکہ بند صحافی ہے جن سے جھوڑ کی توقع نہیں کی جا سکتی نہیں انہوں نے اپنی صحافتی زندگی میں صحافتی کیریئر میں کوئی ایسا کام کیا جس سے ان کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھائی جا سکے تو ایک بیداغ صحافتی کیریئر کا حمل شخص جو کہ صحافت سے تقریبا ریٹائر ہو چکا ہے اور اب کہیں وہ تذریعہ نگار کے طور پر بھی اپنی رائے دیتے ہیں لیکن وہ اپنے جو ان کی زندگی کے مشاہدات ہیں جن دنوں وہ بہت سی مصیبتوں افتوں کا شکار رہے تو انہوں نے کچھ چیزیں رکم کی ہیں کچھ کلم بند کی ہیں ان کا کولم جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں میرے چشمہ بھی اس لیے لگایا ہوا ہے کہ چونکہ پڑھ کے سنانا ہے تو پھر آئی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ برائے راس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ ہو سکے تو کولم میں کچھ امپورٹنٹ انکشافات ہیں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں اس میں ایک تو ذکر ہے ایک کرنل این کا جو کہ بہت بڑا کردار ہے اور ایک ہے دو صحافیوں کی کہانی ایک صحافی خاتون ہے جس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ دوسرے صحافی مرد انکر کو پسائے رجائے اور اس کی بہہودہ فلمیں بہہودہ ویڈیوز بنوائے اور اس سے قومی خدمت کا نام دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر وہ یہ کام کرے تو ان پر پیسوں کی بارش ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا کاروبر کرنے والے لوگ موجود ہیں جو اسے قومی خدمت یا قومی فریضہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں اب سارا علم صاحب نے جو لکھا وہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو منوان ویسے ہی بتاؤں جیسے انہوں نے لکھا اس کی وجہ یہ کہ یہ قوم ایک تاریخی حقیقت ہے اور اس کو ایک ویڈیو فارمیٹ میں ایک ویڈیو قوم کی شکل میں بالکل آنا چاہیے اور میں آپ کو ویسے ہی سورا دیتا ہوں تو یہ توقع نہ رکھیں کہ اس قوم کے اندر کوئی آپ مزے لے سکیں گے اس قوم نے مجھے تو کم از کم ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا اور اس لیے ہلا کے رکھ دیا کہ ایسی تلح حقیقتیں جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہے جن کے بارے میں ہمیں خبر ہے لیکن ہم نے ایکسپیرینس کبھی نہیں کی جنہوں نے کی ہے جن پہ گزری ہے ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہے تو میں کچھ حصہ ان کے قوم کا نہیں پڑھوں گا کوشش کروں گا کہ پورا پڑھ دوں لیکن ذرا سپیڈ میں پڑھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو ذرا آپ کا ٹائم جو ہے جلدی جلدی وہ زائے آنا ہو تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے جو اس کی اس کا حرج نہ ہو تو اپنے کولم میں وہ لکھتے ہیں کہ اسٹینشن لینے کے فوراً بعد جنرل باجوان نے دو ہزار بیس کے شروع میں چاند اینکرز کو بلا کر بتایا کہ ایک ملاقات کے دوران میں نے چیف جسٹس ساکر منصار کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں ایک خاتون ایک سفاردکار سے ایسی غیر اخلاقی ارکات کر رہی تھی جو عام حالات میں ناقابل دید اور ناقابل داد ہے ویسے ٹیکنالوجی کے اس دور میں ناقابل دید تو کچھ نہیں رہا اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے وہ آپ کو سوشل میڈیا پر سرف کرتے ہوئے سرچ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئی جاتی ہیں تو ان کو ناقابل دید کہنا تو اب وہ کہتے ہیں پرانی بات ہوگی اب دنیا بدل چکی ہے اب وہ نا وقت ہے نا وہ محول ہے اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے سامنے آپ کی خواہشات کے این مطابق آ بھی جاتی ہے اور آپ نہیں چاہتے تو بھی وہ آ جاتی کیونکہ ان کی ریلیونسی آپ کے اوپر ہوتی ہے روز آپ کے اوپر جو ہیمرنگ ہوتی ہے نا مختلف ٹاک شوز مختلف سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کی جس کسی کو بھی آپ نے کسی غلطی سے ایک ویڈیو آپ نے دیکھ لی یا کسی کو اپنے فالو کر لیا تو پھر آپ کو مسلسل اسی طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جنرل باجوہ نے ساکر بنصار کو بتایا کہ دیکھیں ہمیں قومی تحفظ کے لیے اور دوسروں سے راز اگلوانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں یعنی ویڈیو بنانے کے لیے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں ساکر بنصار اس ویڈیو میں خاتون کی قومی خدمت کے لیے دیگر قربانی دے کر جنرل باجوہ کی اہلیت اور قابلیت سے بہت متاثر ہوئے باجوہ اور ساکر بنصار کے درمیان یہ گفتگو غیر سنجیدگی بحسی اور اخلاقی گناوٹ کی انتہات تو ہے ہی لیکن جب اس طرح کی گفتگو پخت کے چیف جسٹس جو بنیادی حقوق اور آرمی چیف جو قوم کی جان و مال اور عزت کے محافظ ہوتے ہیں ان کے درمیان ہو رہی ہو اور اس کا ذکر آرمی چیف بڑے فخریہ انداز میں بزاتے خود اینکر کے سامنے کرے تو یہ کافی قربناک حقیقت بن جاتی ہے جس جنرل باجوہ کے ساتھ اس میٹنگ میں سینئر صافی اور پاکستان کے بہت بڑے ٹی وی اینکر ہیں سید طلعہ حسین انہوں نے اب سار علم کہتے ہیں کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کو کنفرم کیا اور اس واقعے کا انہوں نے اپنے وی لاغ میں بھی ذکر کیا جنرل باجوہ نے جس کارنامے کا ذکر کیا وہ واحد واقعہ ہے یا ایک سٹریٹیجی ہے اس طرح کی قوم اکھردمنت کے لیے جن خواتین سے قربانی لی جاتی ہے وہ پاکستانی ہے یا غیر ملکی ہے ان خواتین کا مستقل کیا ہے یہ اب سار علم صاحب نے چند سوال اٹھا ہے کہ جن خواتین کو آپ استعمال کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں شروفہ کی یا جن لوگوں سے بھی آپ کو کوئی کام نکلوانا ہے تو کیا یہ خواتین پاکستانی ہے غیر ملکی ہیں یہ کئی اور سے آئی ہیں یہ یا ہماری قوم کی بیٹی ہیں کیا اس طرح کے گھناؤنے اور غلیظ منصوبوں کی ہمارے آئین قانون کلچر اخلاقیات اور مذہب میں گنجائش ہے آئیے ذرا اس بات کو کھول کر ان سوالوں کے جواب دونتے ہیں تاکہ عوام کو بھی پتا چلے یا ہمارے نام پر پاپڑ کیسے بیلے جاتے ہیں اور کیسے قوم کی معصوم بیٹیوں کا استقصال کر کے ان کی زندگیہ تباہ کی جاتی ہیں دن تے گرمیوں کے اور سال دوہزار چولہ عمران حان کے دھرنے کی آمد آمد تھی میڈیا کی مشکے کسی جاری تھی ایک مشہور ٹی وی چینل میں کام کرنے والی کرنٹ افیر کی تئیس سالہ دلیر خاتون اینکر نے مجھے تیش کے علم میں فون کیا اس خاتون اینکر کا تعلق ایک ملٹری فیملی سے ہے اور ان کے والد بھی فوج سے افسر کے طور پر ریٹائر ہوئے تھے خاتون اینکر کی آواز میں شدید غصہ اور پریشانی تھی اس نے کہا وہ مجھ سے کچھ شیئر کرنا اور مشورہ لینا چاہتی ہے فون کال پر اس نے جو کچھ بتایا وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کوشش کرتا ہوں محضب الفاظ میں وہ سب یہاں لکھ سکوں یہ افتار علم سب کہتے ہیں مجھے ایک اینکر نے فون کرتا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے اور جو بات انہیں بتائی وہ ناکابل یقین تھی خاتون اینکر کا اپنی افیشل صافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے آئی ایس پی آر آئی ایس آئی اور فوج سے مطلقہ مختلف آپریشنز پروجیکٹس پر خیبر پختونہ بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں پورام کے لیے آنا جانا رہتا تھا ان دنوں عمران خان کے بیانیوں کو میڈیا اور مخصوص اینکر کے ذریعے نشریام کرنے اور اس کو صادق امین صادق امین بنا کر پیش کرنے اور نواز شیف کو چوڑ ڈاکو کرپ گدار توہین رسالت اور کافر جیسے الزامات کے ذریعے بنام کرنے کی مہم عروج پر تھی پروجیکٹ عمران خان کے ڈیکٹر اور پرڈیوسر نے محسوس کیا کہ پاکستان کے بڑے ٹی وی چنل میں کام کرنے والا ایک مرد اینکر اور کالن نویز ڈیکٹیٹ کی گئی لائن سے ہٹ کر عمران خان کے طرز سیاست اور پی ٹی آئی حیبر پختونخواہ حکومت کی کارکردگی پر مصبت رپورٹنگ کرنے کی بجائے منفی تنقید کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ عمران خان کے خفیہ پشت پناہوں پر بھی تیر برسا دیتا ہے اس تنقید کرنے والے مرد اینکر اور کالن نویز کو لائن پر لانے کا پلین فانل ہوا اور آئی ایس آئی کے ایک افسر کو یہ ٹاس دیا گیا جس کا نام اینڈ سے شروع ہوتا تھا اسے یہاں ٹاس دیا گیا ہم نے سنا تھا کہ بلکہ اخبارات میں جب کام کرتے تھے تو بعض اس طرح کے جو خواتین سے زیادتی کے واقعات ہوتے تھے تو وہ لکھا نہیں جاتا تھے کہ خانتون سے کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہوا تو لکھتے تھے کہ فلا خاتون کے ساتھ اینڈ گین ہو گیا اور یہاں بقیدہ ایک کرنل ہے جس کا نام ہی اینڈ رکھا گیا ہے تاکہ وہ غین کرے اور اس کی یہ ذمہ داری کو قومی خدمت کا نام دیا گیا تو یہ سار علم صاحب کی جو انہوں نے کولم لکھا ہے میں اس میں سے آپ کو روک بتا رہا ہوں کہ تو جو کرنل این تھا وہ خواتین کو اینڈ گین کے لئے استعمال کرتے رہے ہیں تو خاتون اینڈ کرو کرنل این نے ایک دن کہا کہ آپ جتنی قابل ہیں آپ اس ملک کے لئے اساسا ثابت ہو سکتی ہیں میں نے آپ کو افیشلی اپروچ کیا ہے آپ اپنے صحافیانہ کام کے ساتھ ہمارے لئے بھی کام کریں آپ کے لئے ایک انتہائی بہترین موقع ہے کہ قومی خدمت کر کے اپنی سرائیتیں منوائیں تو آپ نہ صرف ترقی کرتی مزید سیڑھیاں چڑھیں گی بلکہ پیسہ ساون بادوں کی برسات کی طرح برسے گا یہ وہ لالش دیا گیا اس خاتون کو کہ ایک صحافی کو پساؤ اس کی ویڈیو بناو تو پیسے پیسہ ہے اس کو اساسا کا نام دیا گیا اساسا بنانے کے لئے قومی خدمت یہ تھی کہ خاتون اینکر کو کہا گیا کہ آپ اس بڑے ٹی وی چینل کے اینکر کے ساتھ جو مرد ہے دوستی کریں پھر اس دوستی کو تھوڑا بڑھائیں اور اتنا بڑھائیں کہ ناقابل دید اور ناقابل داد سٹیج تک پہنچ جائے جہاں پر ہم ایک ایسی نازیبہ ویڈیو بنا لیں جس کی بنیاد پر ہم اس مرد اینکر کو بلیک میل کر کے اپنی دی گئی لائن پر چلا سکیں گارنٹی دی گئی کہ اس ویڈیو میں آپ کا چیرہ بالکل ظاہر نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو پتا چلے گا کہ یہ آپ ہیں تو ہاتون اینکر نے کہا کہ کرنل اینڈ نے مجھے یہ بات اتنے کانفیڈنس اور بزنس لائک کہی کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو یعنی وہ شخص جس نے خاتون کو اس بہہودہ کام کے لیے جو مائل کر رہا تھا اس کے نزدیک یہ بہت بڑی سروس تھی اسے نیشنل سروس کہا گیا تو آپ کی نیشنل سروس یہ ہے کہ آپ بہہودہ ویڈیوز بنائیں لوگوں کی اور اس کی برہاد پر ان کے خیالات کو تبدیل کریں ان کی جو رائے ہیں اس کے اوپر انفلنس کریں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ ہی ہو چکا ہے اور میرے جیسے کچھ لوگ آویر ہے تو شاید اس لیے بچ بھی گئے ہیں خاتون اینکر نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا ہے مجھے شدید صدمہ اور غصہ ہے اور میں نے اسے بہت سخت باتیں کہی ہیں میں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا آپ پریشان نہ ہوں اللہ مدد کرے گا کچھ دنوں بعد اس آفسر نے جو آوریٹ ایر ہو چکا ہے اس خاتون اینکر کو انتہائی ڈھٹائی سے یہی افیشل آفر دوبارہ کی اور بحث کی اور بحث کے دوران کہا کہ آپ کس مذہب اور خلاقیات کی بات کر رہی ہیں یہ کام تو سعودی عرب کی جنسیاں بھی کرتی ہیں اس لیے آپ مزید سوچ لیں بہت اچھا موقع ہے اگر آپ نے ضائع کیا تو آپ کے لیے فیلڈ میں مشکلات بڑھ جائیں گی خاتون اینکر نے پھر نہ کر دی انکار کر دیا اور ساتھ اس مرد اینکر کو بتا دیا کہ آپ کے خلاف یہ پلان بن رہا ہے اور مجھے اس کام کے لیے آفر کی گئی ہے تو کرنل این کی آفر دو بار ریجیکٹ کرنے کے کچھ دنوں بعد عمران حان سے انٹرویو کے دوران اپنی صافیہ نہ جبلت کے ہاتھوں مجبوراً اس خاتون اینکر نے کچھ ایسے سوال پوچھ دیے جنہوں نے ساکب نصار کے سالک ومین کا موڈ خراب کر دیا اور اگلے ہی دن اس خاتون اینکر کو ٹی وی سے نکال دیا گیا اب یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ وہ خاتون اینکر کون تھی اور جس جگہ یہ ساری وارداتی ہوتی ہے وہ جگہ کون سی تھی وہ خاتون اینکر کس چینل میں کام کرتی تھی اس نے کس مرد اینکر کو جانے کے لیے اس کو کہا گیا تھا اور سب کے پیچھے جو ایک کمپنی تھی وہ کون سی تھی خاتون اینکر کا نام میری دور سے حمد نہیں پڑھتی لیکن چونکہ اب سارا علم صاحب نے اب لکھ دیا ہے اور یہ سب کیوں پتا چل گیا خاتون بہادر اینکر اس نے الاؤ کیا کہ آپ اس کو چھاپیں کیونکہ اوروں کو بھی اس سے رہنمائی ملے وہ خاتون اینکر بطول راجفوت ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرا نام ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ آپ کیا مجھے آپ کے فیصلے پر اتراز نہیں ہوگا اس لیے میں یہ نام کی رضا مندی سے ظاہر کرنا کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ صافت میں کام کرنے والی اور نئی آنے والی لوگوں کو یہ پیغام اور حوصلہ ملے کہ اگر آپ صحیح راستے پر چلنے کی نیت ہے تو کبھی کمزور ہی نہ دکھائیں اپنے سولوں پر ڈٹی رہیں اللہ پر بھروسہ رکھے وہ آپ کی مدد کرے گا اور مشکلات سے نکال دے گا بطول راجفوت کہتی ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی کیونکہ وہ سستی شور نہیں چاہتی اور مرد اینکر کا نام اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ میرے پاس اس کی اجازت نہیں یہ انہوں نے اپنے کولم میں لکھ دیا افسار علم صاحب نے کہ وہ اینکر جو میل اینکر ہے انہوں نے نام بتانے کی اجازت نہیں دی لیکن میں آپ کو نام بتاؤں گا کیونکہ وہ نام بھی بعد میں افسار علم صاحب نے ہی ڈسکلوز کیا ہے اسلامباد کے افس سکس تھری سیکٹر کی گلی نمبر سولہ اس میں جاگیر تین کے گھر کے بلکل ساتھ ایک چار کنال کا سرکار کے ادارے کا گھر ہے اس گھر کے اوپر والے فلور پر آئیس اسلامباد اور ڈائریکٹڈ کا ایک سابق انچارج کرنل اپنا پرائیوٹ پروپرٹی آفس بھی چلاتا ہے ایک کرنل صاحب تھے جو اپنا لینڈ کا کاروبار میرا آفس ہے جی اس کے آڑے میں کام کچھ اور ہوتا تھا آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی اس طرح کی چل بھی رہی ہے اب وہ پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے لیکن یہ کولم ان کو رلیٹ کر رہا ہے اس گھر کے گرانڈ فلور پر ایک سویلین مکروح اور جرائم پیشہ شخص ایجنسیوں کی مدد سے پچھلے بیس سال سے چھوٹے شہروں اور قسموں سے تعلیم کی غرض سے اسلامباد آنے والی معصوم کم عمر لڑکیوں کو پانسنے اور پھر بلیک میل کر کے دھمکیاں دے کر ان سے ناقابل دید اور ناقابل داد کاموں کا گندہ دھندہ چلاتا رہا اور ایجنسی کے سینئر افسران اکثر وہاں پائے جاتے تھے وہ مکروح شخص لڑکیوں کو نوکری یا یوٹیوب چینلل پر پروگرام دینے کے بہانے پھانستہ اور سینئر افسران کا نام اور شکر استعمال کر کے اور لڑکیوں کو حفظ ادا کرتا ہے پہلے سیگرٹ چرس شراب کے نشے پر لگاتا ہے پھر ان کو مختلف مردوں کے ساتھ نتیج کر کے دوستی پر مجبور کرتا ہے معصوم لڑکیوں کو پھانستے نشے پر لگانے اور مکروح کاموں پر مجبور کرنے کے لیے ربوہ کے منظور شدہ قرآن اور ترجمہ کو تور ملور کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے کیونکہ سب کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا عزل مذہب کیا ہے یعنی وہ شخص یہ بتاتا تھا کہ اس کی اجازت ہے جیسے وہ ہمارا سرکاری افسر بتا رہا ہے کہ یہ تو قومی خدمت ہے اور وہ دلال مکروح شخص وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گی تو تم ملک کی خدمت کر رہی ہو اور یہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اور وہ مذہب اس کا کیا ہے وہ قادیانی ہے وہ قادیانی ہے ان کی کوئی چیزیں نکال کے وہ دکھاتا ہے کہ جناب یہ ہے اور وہ لڑکی سمجھتے ہیں اسلام میں یہ سب کچھ ہے پھر ان لڑکیوں کی نشہ کی حالت میں نقابل دید اور نقابل دات تصویر اور خفیہ ویڈیوز بناتا ہے تصویری بلیک میلنگ کے ذریعے لڑکیوں کو مختلف لوگوں کے ساتھ دوسری لگانے اور غیر اخلاقی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور پھر ان افراد کو بلیک میل کرنے کے لیے غیر اخلاقی تصویر ویڈیوز بنائی جاتی اس شخص کو ایک فون سن بھی دی گئی جس کا نمبر ظہر نہیں ہوتا جس سے وہ کال کر کے کالے دھندے اور بغیرتی کی کام کی مضاہمت کرنے والے لڑکیوں کو بلیک میل کرتا ہے تاکہ اس نمبر کے ذریعے وہ اپنی شنافت چھپا کر ان کے گھر والوں کو تمام تصویریں ویڈیوز اور تفصیلات بھیجوا دے گا معصوم لڑکیاں جو اپنے میڈل کلاس گھروں سے دور سوہانے مستقبل کے سپنے سنائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت سلامباز میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور میں سے چند ایسی بلیک میلنگ کا مقابلہ نہیں کر پاتی مجبور ہو جاتی ہیں یہ جو لڑکیاں ہاؤسٹل میں جاتی ہیں یونیورسٹیوں پڑھتی ہیں جن کو اپنا فیوچر بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور اپنے ایکسپینس خود بیر کرنا چاہتی ہیں وہ اس بوری طرح اس گلیز اور مکروح جال میں فستی ہیں کہ پھر کبھی نہیں نکل سکتی اور نہ ہی اپنے ماں باپ گھر والوں قانون سے مدر لے کر کچھ کر سکتی ہیں اس گھناؤنے جال میں فست کر اپنی محصومت اور مستقبل کو خراب کر کے اپنی پرسکون زندگی کو جہنم بنا لیتی ہیں اور اس جرائم پیشہ سخص کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ خود آئی ایس آئی کا پیمپ کہتے ہیں دلہ کہتے ہیں اسے دلال اور اس کے ساتھی اس کے اڈے کو باسترڈ سڈاکرن کہتے ہیں ایک پروپٹی ڈیلر کے دفتر میں چائے پیش کرنے والے چپناسی کے پاس چندی سالوں میں دولت کتنی ریکنل کیسی ہوگی لمبی لبی گاڑیاں کہاں سے آئیں یعنی یہ جو دلال شخص ہے یہ کسی دفتر میں چپناسی تھا اور پھر یہ خواتین کی بروکری کر کے دھندہ کر کے وہ یہاں تک پہنچا اور پھر اس کو اپنے پروں کے نیچے لے لیا گیا یعنی اس مکروش شخص کو اس گھر کا قبضہ اسی طرح کے کبھی کاموں کے لیے کس نے دیا اب اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے دو گھر ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے میں کولم سے ابھی روکا ہوا میں نے میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں اس تیسی کولم میں سے کہ دو گھر ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں وہ کومن ہے پیچھنا جو لون ہے اس میں ایک دروازہ ہے آپ ایک گھر سے پیچھے بیک لون میں جائیں اور وہاں سے دروازے میں آپ دوسرے گھر میں داخل ہو جائیں دوسرے گھر میں کون لوگ ہیں اور اس گھر میں میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایک گھر جہاں دھندہ ہو رہا ہے جہاں پہ وہ مکروش شخص ہے دلال ہے جہاں پہ ویڈیوز بنتی ہیں آڈیوز بنتی ہیں اور دوسرے گھر بھی پی ٹی اے کے ایک سابق رہنما کا ہے جس کا نام ہے جہاں گیر ترین اور یہ چکے پرانی بات ہو رہی ہے اور اس وقت جہاں گیر ترین پی ٹی اے کے بڑے ہم رہنما تھے تو اب سار علم صاحب بتاتے ہیں کہ یہ وہی گھر جہاں دوہزار چونہ کے دھرنے سے قبل اور دھرنے کے دوران آئی اے سائی کے سینئر افسران جہاں گیر ترین سے معاملہ تیہ کرنے آتے تھے اور جہاں گیر ترین اپنے گھر کی پیچھنے طرف سے اس گھر میں میڈیا کی نظروں میں آئے بغیر رازداری سے داخل ہو جاتا تھا اب انہوں نے کہا کہ جناب آرمی چیف جنرل حافظ آسم علیر صاحب آپ پر لازم ہے کہ اس مکروش شخص کے بارے میں سلامباد دیریکٹریٹ میں متعین ماضی کے کسی بھی انٹیلیجس افسر سے تصدیق کر لیں وہ وہاں کن کے تعاون سے کام کرتا اور اوپر والی منظر کی سینئر انٹیلیجس افسر کے زیر استعمال رہے چیف صاحب پاک فوج کا موٹو ہے جہاد فی سبیل اللہ کیا اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جہاد ایسی ہوتا ہے اب یہ سوال جب سارا علم صاحب نے قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے اٹھائے ہیں اور فوج کی خاص کار آنکھیں کھولنے کے لیے کیونکہ دارہ تو فوج کو بدنام گالیاں کس کو پڑھنی ہیں فوج کو ساکھ کس کے مجرور ہے فوج کی کام کون کر رہے ہیں ایک عام سا انٹیلیجس افسر چونکہ وہ اس نے مردی پہنی ہوئی ہے وہ جو مردی کرتا پھر ہے اور اسے قومی خدمت کا نام دے چند لوگ مل کے یہ باردار ڈالیں اور پوری فوج جو ہے وہ عوام کے غم و غصے کا اور تیش کا شکار ہو تو اب سارا علم صاحب نے سوال پوچھا کہ جناب کیا ہمارے دین میں ایسی جنگی سٹریٹیجی کی کوئی مثال ہے ہے تو بتائیے کون کون سے جہاد میں یہ اعلیٰ حکمت املی استعمال کی گئی کیا کوئی پاکستانی باپ یا بھائی وردی میں ہو یا وردی کے بغیر اپنی بیٹیوں یا بہنوں کو ایسی جنگی حکمت املی کا حصہ بنانے کا سوچ بھی سکتا ہے ہم سب بہنوں بیٹیوں والے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا ہم برداشت کر سکتے کہ ہماری بہن یا بیٹی ایسے جال میں پھسے کسی قوم کے محافظوں کو خود یا معاشرے کے گھٹیا ترین ابلیسی بد کردار اور جرائم پیشہ ایجنٹوں کے ذریعے ایسا گھناؤنا کسب کروانا زیب دیتا ہے اگر نہیں تو پھر مملکت خدا حضر پاکستان میں ایک گھندا دھندہ جس کا فخریہ ذکر سابق آرمی چیف سابق چیف جسٹس کے ساتھ بیٹ کر کرتا ہے اور پھر کسی اینکر کے سامنے اس کا اطراف بھی کرتا ہے یہ سب کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ کس کی جادت اور مرضی سے جاری ہے کیا اس مقروب ڈاکٹرین کی منظوری اعلیٰ ترین سطح پر دی گئی ہے یعنی یہ نکتہ ہے کہ یہ کام اب بھی ہو رہا ہے باجبہ چلے گئے فیضہ بھی چلا گیا باجبہ چلا گیا وہ ویڈیوز آڈیوز اگر وہ لوگ استعمال کرتے تھے اور اب وہ نہیں ہے تو ان کے بعد بھی اگر سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کوئی فوج کی یا کسی ادارے کی کوئی حکمت حملی ہے کیا اس کا جواب اللہ کو دے پائیں گے یا پھر قوم کی بیٹیاں جن کی حفاظت خاک بننے والے حامیوں کی ہے یا پھر قوم کی بیٹیاں جن کی حفاظت کا ذمہ ریاست پر ہے ان رزق کے خاک بننے والے عامیوں کی ہے جن کی قسم میں پڑے پوزیشن میں بیٹھے چھوٹے لوگوں کی بے حمیتی کا ایندن بننا ہوتا ہے بہیرتی ہوتی نا یہ حمیت وہ ہے چیف صاحب فوج کے سپیشل میسٹیکشن یونٹ ایسے بھی سے تحقیقات کروائے اور اس طرح کے جتنے بھی مزید شیطانی ایڈے سلامباد اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں ان کو بند کروا کر قوم کی بیٹیوں کو ایسے مکروہ حرکاروں کے چنگل سے ازاد کروائیں ان بیٹیوں کو اپنی مرضی کی محفوظ زندگی گزارنے کا حق دیں اور ایسے قابل نفت کرداروں سے سرکاری گھر گاڑیاں حرام کی دولت اور مرات واپس لے کر انہیں عبرت کا نشان منا دیں اگر ایسی کوئی ڈاکٹر اور سرکاری سطح پر سٹریٹیجی کا حصہ ہے تو قوم کو بتایا جائے کس عالم دین نے اس کے جائز ہونے کا فتوہ دیا اور یہ کون سے قانون کے تحت کیا جا رہا ہے قوم اور پاک فوج کے ہزاروں نوجوان بیٹے اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے سب سے بڑی قربانی اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے اور آج بھی کر رہے مزید ہزاروں زخمی ہو گئے عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے ان ہزاروں شہیدوں کی قربانیوں کو پہشنے کے قبی لوگ اور ان کے سرپرس اداروں اور وردی کی آر لے کر اپنے گھناؤنے عمل سے پوری پاک فوج کو بدنام کر رہے ہیں ایسے اناثر کی سرکو بھی ضروری ہے تاکہ فوج کے نام پر دبا لگانے والے اپنے انجام کو پہنچ سکیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا فرض ہے کہ وہ اپنے اداروں کی صلاح کریں اور ایسے گندے اور گھٹیاں لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں اس گناہ انہیں کام کو بند کرائیں تاکہ قوم کی بیٹیوں کو منظم طریقے سے جاری سرکاری سرپرستی والے غیر اقلاقی منظم جرائم سے بچایا جا سکے کیونکہ یہ قارون فطرت کے منافعے اور قوموں سے برکت ختم ہو جاتی ہے یہ جو آج ہم برباد ہو رہے ہیں نا یہ جو پاکستان کی تباہی کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں اور ہم پہ ایسے لوگ ہم پہ ہماری قوم کے ہیرو بن گئے ہیں جنہوں نے جو کردار کے اور گفتار کے دونوں میں بد کردار ہیں لیکن ہم انہیں فالو کر رہے ہیں اس طرح کے گرونے کام قوم کی نسلیں خراب کرتے ہیں اور اس کے سرات ہم بھکت رہے ہیں اور بھکتیں گے لہٰذا ایسے قابل نفرت عمل کو ختم کر کے بے ضمیر کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ قوم کی بیٹیوں کو اپنے ہی وطن میں تحفظ ملے اور اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں اور فوج اور ملک کی ساکھ کو جو اقصان پہنچا ہے اس کا مدعبہ ہو سکے سوچے صاحب اور اس بار صرف سوچے ہی نہیں اپنے ادارے کی گندگی کو صاف کر گزریں یہ بڑی دردمندانہ اپیل ہے افسار علم صاحب کی بھی اور قوم کی جانب سے بھی اگر ایسا ہے جیسا اس کولم میں لکھا گیا ہے اور جن کرداروں کے بعد ذکر کیا گیا ہے تو یہ مقدمہ انہوں نے اپنا ان کے آگے رکھ دیا ہے جن کو ہم اس ملک میں ملک کا محافظ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں لیکن اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اس کولم میں لکھا گیا ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہماری مستقبل کی نسلوں کو تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر اپنا گرد و ناکلوں کا بہت خیال رہی